بات یہ ہے جی کہ نواز شریف صاحب ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے لیکن اس ملک کے شہری ہیں ہمارا آئین کہتا ہے ہمارے اور ہمارا جو ایمان ہے مسلمان ہونے کے ناتے بھی وہ یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں اور انسانوں میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے نواز شریف صاحب ماشاءاللہ تین دفعہ پرائم منسٹر رہے تو انہوں نے اس ملک کے ہسپتال اب تو انہوں نے اندر سے دیکھ لیا ہسپتال اور جیلیں بھی تو ان کے پاس بہت موقع تھا کہ یہ ان کو بہتر کرتے آپ مجھے یہ بتائیں میرا آپ سے یہ سوا میں چاہتی ہوں نواز شریف صاحب صحیح تیاب ہوں انشاءاللہ اور اپنے دو جو ان کے نار اولاد ہیں جو انہوں نے لندن میں رکھے ہوئے ہیں جو دونوں بریٹش سٹیزنشپ کے حامل ہیں وہ اور پلاس جو ان کی بہت ساری جہدادیں ہیں جو ان کی یوکے میں ہیں وہاں پر یہ جا کر اپنے ازلی گھر میں جا کر ضرور انجوائی کریں ہسپتالوں میں جائیں انہوں نے ٹیسٹ کرانے کیونکہ ان کو انہی ڈاکٹروں پر اعتبار ہے ہمیشہ جب ان کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی تھی تو یہ ہمیشہ وہاں ہی جاتے تھے میری ایک دفعہ ان سے مارکس اور سپینسر پر بھی ملاقات ہوئی تھی جب یہ اپنا لازٹ ٹائم ایٹریل فیبریلیشن کا علاج کرانے گئے تھے دوزار سولہ میں سو بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو پوری طرح ویل ویش کرتے ہیں ہم نے جو کچھ ان کو سپورٹ تھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس ملک میں جو جو لوگ الیٹ ہیں جو لوگ حکومت میں ہیں جو لوگ پارلمنٹ میں ہیں کیا وہ کوئی بڑے انسان ہیں کیا وہ عام پاکستانی شہری سے ان کے حقوق زیادہ ہیں کیا ان کی کیا اس ریاست کی یہ ذمہ واری ہے کہ ان کو کسی اور ترازو میں تولا جائے اور جو عام انسان ہیں آپ مجھے بتائیں پاکستان کی جیلوں میں کتنے لوگ ہیں جو سڑتے ہیں گلتے ہیں عورتوں کے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا دستہ سزار روپے پہ وہ ساری زندگی اپنی جیلوں میں گزارتے ہیں کیا ان کے لیے کوئی اور قانون ہے دیکھا تو ہم نے یہی ہے کہ اس ملک میں جو عمراء ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہے اور جو عام آدمی ہے اس کے لیے قانون کچھ اور ہے